وہ میری امت میں شامل نہیں ہے جس نے ظالم کا ساتھ دیا وہ ہوزے کوسر پہ پانی پینے نہ آئے اور ظالموں کا ساتھ دینے والوں اور ڈیکٹیٹروں کا ساتھ دینے والوں اپنے حکا پانی کے لیے قیامت کے دن اللہ کی رسول کو جواب کیا دو گے کہ تحید والوں کی دشمنیاں کی وہ اہدین کی دشمنیاں کی تحید والوں کی مخلفت کی اور ظالموں کا ساتھ دیا مظلوموں کے ساتھ ہی بنو رحمت کائنات نے کہا کہ مظلوم کی احسے بچو کہ اس کی آسمان کے رب کے پاس جاتی ہے عرش کے پاس جاتی ہے رحمت کائنات دنیا سے اتنے دور رحمت کائنات دنیا سے اتنے دور ہم نے کیا نمونہ بنایا ہے مال کے پچھے لگے ہیں جگڑے ہو رہے ہیں لڑائیاں ہو رہے ہیں کرپشن ہے ملاوٹ ہے دھوکے ہیں فراد ہے جھوٹ بول کے نقصان پجھایا جاتا ہے ایمان بیچا جاتا ہے تحید بیچی جاتی ہے عزت بیچی جاتی ہے ماں کو بیچا جاتا ہے بیٹوں کو بیچا جاتا ہے پیسے کی خاطر اور وہ دنیا سے اتنے بیزار تھے اور دنیا سے اتنے دور تھے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس مکان میں رہتے تھے کس مسجد میں نماز پڑھتے تھے کچھی مسجد اور کچھی ہی چھت ہوتی تھی اور جب سہیدے میں جاتے تھے بارش کے کترے برستے تھے تو رحمت کائنات کی پشانی کیچڑ سے بر جایا کرتی تھے اور کچھا مکان تھا جہاں رہتے تھے اور اللہ کے نبی اسلام کے گھر میں امی آئیشہ کہتی ہے ماشا بیال محمد من خبز شہیری یومینی متتابعین دو دن پیٹ بر کے جو کی روٹی نہیں ملی آل رسول کو اور دو دو مہینے نبی اسلام کے گھر میں چولانی جلا کرتا تھا اور ایک مرتبہ مصر نبی میں آسمان کا یہ درکشندہ ستارہ اور چمک کا چان اور روشن سورج لیٹے ہوئے تھے دور سے آپ کا ستارہ آیا یعنی سپاہی کعب آئے اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھا رنگ اڑا ہوا تھا تو کہا اللہ کے رسول آپ کو کیا ہو گیا ہے رنگ اتنا کیوں آپ کا اڑا ہوا ہے تو کہا مَا دَخْلَا فِي جُو فِي حَدَا مُرْجُسْلَا سَتِي ایام کہا تیرے رسول کے پیٹ میں کتنے دن ہو گئے ہیں کوئی دانہ تک داخل نہیں ہوا ہے عمر بن خطاب کا واقعہ یاد ہے کہ چادر بھی نہیں بچھی ہوئی نیچے اور کمر پہ چھٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں اللہ کے رسول کی حالت دیکھی تو رونا شروع کرویا کہا عمر روتے کیوں ہو کہا اللہ کے رسول کیسے رو پسنا تو موجی کریں اور آپ کو نیچے بشانے کے لیے چادر بھی نہیں ملیں کہا عمر نہ رو ان کو دنیا میں ملا ہے ہم کو رب جنت میں دے گا کیوں اتنا دنیا سے پیار کرتے ہو کیوں دنیا کی خاطر دین کو بلا دیتے ہو کیوں دنیا کی خاطر اپنا دین فراموش کر دیتے ہو امامی کائنات اللہ اسلام کا گھر اور بزر اور مکان اور کپڑے پہ وند لگے آپ پہنا کرتے تھے ہمارے زندگیاں کہا ہے ہمارے اخلاق محمدی سیڈی سینٹر فتگر اجنسی روڈ رویل پورا سیالکہ رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد اسمان 03 00617 1414 امتی ہونے کا حق ادا کریں عمل کریں کردار بنائیں کہ مسور کھیجو نقچہ اس میں یہ صفائی ہو ادھر حکم محمد حدر گردر دھکائی محمد شاید کردہ قیئے کردہ کردہ تو کردہ